عجوب کی پستک تیس ادھیائی سولہ سے لے کر اٹھرہ وچن تک ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اب میں شوک ساگر میں ڈوبا جاتا ہوں دکھ کے دنوں نے مجھے جگڑ لیا ہے رات کو میری ہڈیاں میرے اندر شد جاتی ہیں اور میری نسوں میں چین نہیں پڑتا میری بیماری کی بہتائیت سے میری وستر کا روپ بدل گیا ہے وہ میرے کرتے کے گلے کے سمان مجھ سے لپٹی ہوئی ہے سو پرمیش کے لوگو اگر آپ میں سے کسی کے بھی ایسے حالات ہیں تو آج پر بیشو مسی آپ کے حالاتوں کو بدلنا چاہتے ہیں آج پر بیشو مسی آپ کے حالاتوں کو بدلنا چاہتے ہیں آج پر بیشو مسی آپ کے حالاتوں کو بدلنا چاہتے ہیں ایک دکھ آرے وقتی کی بات ہے جو دکھ سے بھرا ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسا ہو جہ دکھ سے بھرا ہوا ہو اور وہ کہتا ہے اب میں شوک ساگر میں ڈوبا جاتا ہوں دکھ کے دنوں نے مجھے جکڑ لیا ہے شوک کے ساگر میں ڈوبا جاتا ہوں دکھ کے دنوں نے مجھے جکڑ لیا ہے رات کو میری ہڈیاں میرے اندر چھت جاتی ہیں اور میری نسوں میں چین نہیں پڑتا میری بیماری کی بہتائی سے میرے وستر کا روپ بدل گیا بیماری میرے کڑتے کے گلے کے سمان مجھ سے لپٹی ہوئی ہے جیسے کڑتے کا گلہ ہوتا ہے کوئی بھی کڑتہ جگہ آپ شرٹ پہنٹے ہیں اس کا جو یہاں گلہ ہے وہ گلہ ایسے کیا ہوتا ہے وہ لپٹا رہتا ہے آپ کرتہ پہنتے ہیں سوٹ پہنتے ہیں چھٹ پہنتے ہیں جو بھی پہنتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ گلہ گلے کا کپڑا کیا ہوتا ہے لپٹا رہتا ہے اور یہاں ایک دکھیارہ ویکتی کی آواز ہے وہ کہتا ہے جیسے میرا کرتہ گلے سے لپٹا رہتا ہے ویسے بیماریاں میرے گلے سے لپٹی رہتی ہیں ویسے بیماریوں نے مجھے گھیر رکھا ہے تو ایسے دکھی آرہا اگر کوئی بھی ہمارے بیچ میں ہے تو آج پربیشو مسیح آپ کو چھنگائی دینا چاہتے ہیں اگر آپ شوک میں ڈوبے جاتے ہیں شوک شوک پر شوک دکھ کی خبر آئی پھر اور دکھ کی خبر آگئی اور دکھ کی خبر آگئی اور دکھ کی خبر آگئی اور دکھوں نے اگر آپ کو جکڑ لیا ہے اگر ہڈیاں آپ کے اندر چھر چکی ہیں آپ کی نسوں میں چین نہیں ہے بیماری کی بہتائیت ہے اور بیماری ایسے ہے ہر وقت کڑتے کے گلے کے سمان آپ کے ساتھ چھپ کی رہتی ہے جہاں آپ کے پروار کے کسی کے گلے کے سمان چھپ کی رہتی ہے آج پربیشو مسیح آپ کو چھنگائی دینا چاہتے ہیں آپ پربیشو مسیح آپ کو شٹکارہ دینا چاہتے ہیں آپ پربیشو مسیح آپ کو آشش دینا چاہتے ہیں آج پربیش شمسی آپ کو نیا بنانا چاہتے ہیں آج پربیش شمسی اس بیماری کو جو ہر وقت آپ کے گلے سے چپ کی رہتی ہے جو ہر وقت آپ کے سریع سے چپ کی رہتی ہے جیسے کڑتے کا گلہ چپ کر رہتا ہے اس بیماریوں سے پربیش شمسی آپ کو شٹکارا دینا چاہتے ہیں مطی کی انجیل چار ادھائی اس کا تئیس اور چوبیس سوچن میں لکھا ہوا ہے جو کوئی بھی پربیش شمسی کے پاس آیا پربیش شمسی نے اسے چنگا کیا یا لکھا ہے پربیش شمسی لوگوں کی ہر پرکار کی بیماری اور لوگوں کی ہر پرکار کی دربلتہ کو دور کرتا رہا پربیش شمسی ان سارے بیماروں کو چنگا کرتا رہا جو یہ سوچتے تھے کہ میں تو شوک ساکھ گر میں ڈوبا جاتا ہوں جو یہ سوچتے تھے کہ بیماری جو ہے میرے کرتے کے گلے کے سمان ہر وقت بیماری مجھے لپٹی رہتی ہے ویسے لوگوں کو پربیش شمسی نے چنگا کیا پربیش شمسی آس کل اور جگان جگ ایک سے ہیں پربیش شمسی کا وچن کہتا ہے سو پربیش شمسی لوگوں کی ہر پرکار کی بیماری اور لوگوں کی ہر پرکار کی دل بلدہ کو دور کرتا رہا اور لوگ سب بیماروں کو کتنے بیماروں کو سب بیماروں کو جو نانا پرکار کی یعنی کہ لگ لگ پرکار کی بیماریوں اور جو لگ لگ پرکار کے دکھروں سے جگڑی ہوئے تھے جن میں دوست آدمہ تھی کوئی مرگی والے تھے اور لکوے کے روگیوں کو پربیش شم کے پاس لائے اور پربیش شم نے انہیں چنگا کیا حلیلویا پرمیشن گھوٹے نہیں ہوگے کہ آپ چنگا نہیں کر سکتے جو بھی پربیش شم کے پاس آئے جو یہ سوچتے تھے کہ اب تو ہماری بس ہو گئی اور پربیش شمسی نے انہیں کیا کیا چنگا کر دیا مطی کی انجیل آٹھ دیائی اس کا سولہ اور ستنہ وچن میں لکھا ہے جب سندیا ہوئی تب وہ اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں دوست آدمہ تھی اور اس نے ان آدماؤں کو اپنی وچن سے نکال دیا اور سب بھی بیماروں کو چنگا کیا حلیلویا دوست آدماؤں کو پربیش شم نے نکال دیا اور کتنے لوگوں کو چنگا کیا سب کسے چنگا کیا سب بھیماروں کو چنگا کیا حلیلویا سب بھیماروں کو چنگا کیا سب بھیماروں کو چنگا کیا حلیلویا آج کتنے بھیماروں کو پربیش شمسی چنگا کرے گا کتنے کو حلیلویا پربیشو مسیح کے پاس بہت سے لوگوں کو لکھا ہے جنہوں میں دوست آدمہ تھی انہیں نکال دیا اور سب بیماروں کو چنگا کیا اور آج پربیشو مسیح سب بیماروں کو چنگا کرنے والے ہیں اس وچن کے سنتے 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 آپ چنگے ہو جائیں گے اس وچن کے سنتے سنتے آپ چنگے ہو جائیں گے ہلیلوئیہ سب بیماروں کو آتے بیماروں کو نہیں سب بیماروں کو چنگا کیا اور آج سب بیماروں کو چنگا کرنے والے ہیں وہ وہ لوگ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بیماری نے تو ہمیں ایسے گی رکھا ہے جیسے گڑتے کا کولروں ایسے گی رکھا ہے گلے کے لپٹا ہوا جاسے ان لوگوں کو پربیشو نے چنگا کیا آپ سوچ رہے ہوں گے اور رپورٹیں تو ہمارے خلاف ہیں یہ رپورٹ تو یہ کیری ہے ایسا رپورٹ تو وہ ہے کیسے چنگا ہوں گا میں یہ بیماری تو بہت مشکل ہے لیکن پربیشو ماسی آپ کو چنگا کرنے کی سامرت رکھتے ہیں جب سندیا ہوئی تب وہ اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں دستاب میں تھی اور اس نے ان آدموں کو اپنے وچن سے نکال دیا اور سب بیماروں کو چنگا کیا تاکہ جو وچن جشاہ بشوکتہ کے دوارے کہا گیا تھا وہ پورا ہو اس نے آپ ہماری دربلتان کو لے لیا اور ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا پربیشو ماسی نے ہماری دربلتان کو اپنے اوپر لے لیا پربیشو ماسی نے ہماری بیماریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا پربیشو کے کھوڑے کھانے سے ہم چنگے ہو گئے ہیں ہلیلوئیہ مدی کی انزیل چودہ ادھی ہائے شتی سوچن اور پربیشو سے بنتی کرنے لگے کہ وہ انہیں اپنے وستر کے آنچل ہی کوشونے دے اور جتنوں نے اسے شوا وہ چنگے ہو گئے جتنوں نے اسے شوا وہ چنگے ہو گئے ہلیلوئیہ سو آج پربیشو ماسی آپ کے رونے کو خوشی میں بدلنا چاہتے ہیں آپ جو شوک ساگر میں ڈوبے جا رہے تھے آپ کو اناند ساگر میں تیارنا چاہتے ہیں آپ اناند ساگر میں تیاریں آپ اناند بنائیں وہ بیماری جو آپ کے چارو اور گلے کے کرتے کے گلے کسما لپٹی ہوئی تھی اسے ہٹانا چاہتے ہیں آپ کے احلاتوں کو وہ بدلنا چاہتے ہیں جو لوگ گونے وی پربیشو کو شولیا پربیشو ہم سی کہاں ہیں ہمارے بیچ میں ہیں پربیشو مسی کہاں ہے ہمارے بیچ میں پشلے آتور وہ کتنے لوگوں نے میرے ساتھ یا کھڑے ہوئی دیکھا کہیوں نے آنکھ کھلی ہوئی دیکھا کہیوں نے آنکھ بند میں دیکھا میں چل رہا gewesen پربیشو مسی پیچھے ہاتھ لگا کر میرے ساتھ پربیشو مسی کتنے لوگوں نے دیکھا آپ کے سرکی اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھے کتنے لوگوں نے دیکھا آپ کے گھروں میں تھے پربیشو مسیح ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ تو پربیشو مسیح ہمارے بیچ میں ہیں اور جتنوں نے اسے شوہ چنگے ہو گئے یہ نہیں کہ جو دو سال سے بیماری والے چنگے ہو گئے پانچ سال والے نہیں نا کان گلے کی بیماریاں والے ٹھیک ہو گئے دوسرے نہیں سب بیماروں کو پربیشو نے چنگا کر دیا ماتی کی انجیل پندرہ دہائے پیسو چنگ تب بھیڑ پر بھیڑ اس کے پاس آئی وے ارثانت پربیشو مسیح کے پاس اسے بھیڑ لے کر آئے جیسے بھیڑ تب بھیڑ پر بھیڑ پربیشو کے پاس آئی لوگ اپنے ساتھ لنگڑوں کو لوگ اپنے ساتھ اندوں کو گونگوں کو ٹنڈوں کو اور انے بوتوں کو پربیشو کے پاس لائے اور انہیں اس کے پاؤں پر ڈال دیا اور پربیشو نے انہیں چنگا کیا پربیشو مسیح نے چنگا کیا آج وہی پربیشو ہے جو آپ کو چنگا کرنا چاہتے ہیں آج وہی پربیشو مسیح آپ کو چنگا دینا چاہتے ہیں ہلیلویہ 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 آپ پیار ہو جائیں چنگائی اور شکاریک لیے سب بیماروں کو چنگا کیا اور آج بھی ابھی جب میں پراتھر کرنے والا ہوں سب بیمار چنگے ہو جائیں گے ہلیلویہ آپ کی کوئی بیماری ہے اگر آپ کوئی بیماری نے آپ کے چار ور گھیرہ ڈار رکھا ہے پربیشو مسیح آپ کو چنگا کریں گے یاد رکھئے میں نہیں پربیشو مسیح پربیشو مسیح آپ کو چنگا کریں گے کیونکہ متی گیارہ آدھائی اٹھائی سو چن میں کہتے ہیں یہ سب برکشم کرنے والو اور بہت سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس ہوں میں تمہیں وشرام دوں گا ہی سب بیماری کے بہت جانب دھو لوگو میرے پاس ہوں میں تمہیں وشرام دوں گا میں تو میں چنگائی دوں گا ہی سب دست آتما کے بہت جانبے لوگو میرے پاس ہوں میں تمہیں شکرہ دوں گا یہ سب نراشہ کے بہتالے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آشا دوں گا یہ سب اے سفلتہ کے بہتالے دبے لوگو پربیشو کہتے ہیں میرے پاس آؤ میں تمہیں سفلتہ دوں گا یہ سب کرجے کے بہتالے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہارے دھن سمپتی پر آشش دوں گا پربیشو ہم سکتے ہیں یہ سب بیروجگاری کے بہتالے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں جوب دوں گا میں تمہیں آشش دوں گا یہ سب ستاؤ کے بوئی تلیل دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آشا دوں گا میں تمہیں انندت کروں گا میں تمہیں وشرام دوں گا ہلیلویہ پربیشیو کہتے ہیں یہ سب عدالتی کیسوں میں الجے ہوئے بوئی تلیل دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں ویجے دوں گا یہ سب پلسوں کچینیوں کے چکروں کے بوئی تلیل دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں شانتی دوں گا کسی بھی پرکار کا کوئی بھی بوزہ ہے بر بیشیو مسیح آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں بر بیشیو کہتے ہیں میرے پاس آم میں تمہیں ازرام دوں گا حالیلویہ 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 سر اگر بیماریوں نے اگر کسی سنکٹ نے اگر کسی پیڑا نے آپ کے کڑتے کے گلے کے سمان آپ کے ساتھ لپنے ہوئے ہیں تو آج آپ تیار ہو سائیں کیونکہ پر بیشیو مسیح آپ کے حالات بدلنا چاہتے ہیں آپ کے حالات بدلنا چاہتے ہیں حالیلویہ سر سب لوگ کھڑے ہو جائیں کتنے بیماروں کو چنگا کیا سب بیماروں کو کتنے بیماروں کو سب بیماروں کو حالیلویہ حالیلویہ سب بیماروں کو چنگا کیا جتنے پر بیشیو مسیح کو شو لیتے تھے سب شنگے ہو گئے آج جتنوں کو پربیش شمسی شو لے گا سب چنگے ہو جائیں گے اور جتنوں کا مطلب یہ نہیں کہ آدھوں کو شوے گادے شوٹے گا پربیش شمسی سب کو شونا چاہتے ہیں جو ہاں اور آمین کرتے ہیں انہیں شو لیتے ہیں جو دھیان دیتے ہیں کہ پرمیشر کے داس کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے داس پرمیشر کے داس جو ہوتے ہیں آپ کے داس نہیں ہوتے پرمیشر کے داس ہوتے ہیں سو پرمیشر کے داس پرمیشر کی بات کو جب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو لوگ اس پہ وشواس کرتے ہیں جو لوگ اس پہ دھیان دیتے ہیں پربیش شمسی سے شو لیتے ہیں آج آپ کی بڑی سے بڑی بیماری پربیش شمسی دور کرنا چاہتے ہیں چاہے کتنی بھی بری رپورٹیں ہیں چاہے کتنی بھی سال ہو گئے چاہے آپ نے کتنا بھی پیسہ خرچ کر لیا چاہے آپ کتنی بھی جگہ پر جا کے آئے آج پربیش شمسی آپ کو چنگا کرنا چاہتے ہیں جتنے پربیش شمسی کے پاس آئے سب چنگے ہو گئے سب چنگے ہو گئے اور آج جتنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں جتنی اس پراخنا کو سن رہے ہیں جتنے لوگ یہ پراخنا سنتے ہیں سب چنگے ہو جائیں گے آپ کی گانٹھیں پربیش شمسی کے نام سے نکلیں گی آپ کی پترییاں پربیش شمسی کے نام سے جائیں گی پربیش شمسی آپ کے گردوں کو کیٹینی کو ٹھیک کریں گے پربیش شمسی آپ کے لیور کو ٹھیک کریں گے پربیش شمسی آپ کے تھائرڈ کو ٹھیک کریں گے پربیش شمسی آپ کے آنکھوں کی بیماریوں کو چنگا کریں گے پربیش شمسی آپ کے کانوں کی بیماریوں کو چنگا کریں گے پربیہ شمسی آپ کے پیٹ کی بیماریوں کو دور کریں گے گفت بیماریوں کو دور کریں گے پر طرح کی درد پربیہ شمسی ختم کریں گے آش وہ ہمارے بیچ میں ہیں پربیہ شمسی ہمارے بیچ میں ہیں پربیہ شمسی ہمارے بیچ میں ہیں وہ کہتے ہیں بوجھ تھیلے دھوے لوگو میرے پاس آو مجھے اپنا بوجھ دو میں تمہیں چنگائی دیتا ہوں میں تمہیں شانتی دیتا ہوں میں تمہیں شٹکارا دیتا ہوں اور جو پیاسے ہیں وہ پویتر آتما کو پائیں گے ان کے ہردے سے جیون جل کی ندیاں بے نکلیں گے وہ پویتر آتما کو پائیں گے اپنا دھیان پربو کیور لگائیں آپ جہاں پر بھی ہیں میں پراتھا کرنے والا ہوں کہ پربیشم سے آپ کو شوئیں ہو سکتا ہے اتھیان سے سمجھیں گے میری بات کو کہ جب پربیشم مسیح جی آپ کو شوئیں ہو سکتا ہے آپ پربیشم مسیح کے پرش سے نیچے گھر جائیں ہو سکتا ہے جب پویتر آتما کو میں ونٹی کروں کہ وہ آپ کو شوئیں اور پویتر آتما آپ کو شوئیں اور آپ اپنے ستھان پر ہو سکتا ہے پویتر آتما کے شونے سے آپ نیچے گھر جائیں اس سب شیک میں اور اس کا جب ابشک آپ کی اور آتا ہے پربو کا پہتر آتما کا بڑا بہاو آپ کی اور آئے گا جب پہتر آتما کا بڑا بہاو آئے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہوا اور پہتر آتما آپ کو شوئے گا پر بیشمسی کا ہاتھ آپ کو شو لے گا اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پربو شوئے گا اور نیچے گھر جائیں گے وہ اس لیے ستر کو کر اپنے دھیان پربو کیوں اور لگاتے ہوئے آتما اور سچائی سے اپنے دھیان پربو کیوں اور لگاتے ہوئے کیونکہ میں آپ کے لئے پراتھان کرتا ہوں کہ پربو آپ کو شوئے بہتر آتما آپ کو شوئے ایک بار کوئی بھی اپنے موہ سے آواز نہ نکالے سب شانت ہو جائیے گا صرف ایک بار پربو کو شونے دیجئے میں جب پراتھان کروں گا پہتر آتما جی آپ کو شو لیں گے میں جب پراتھان کروں گا پربو شمسی جی آپ کو شو لیں گے اور آپ کے گنٹیں آپ کے بیماریاں آپ کے روک دور ہو جائیں گے اور آپ پہتر آتما کو پائیں گے پہتر آتما کو بردان کو پائیں گے اور آپ انہیں باشا بولنے والے بن جائیں گے اس لیے میں بنتی کرتا ہوں شانت ہو کر پربو کے سپرش کو گرین کریں پربو یہ شو مسیج جی اپنا ہاتھ بڑھائیں اور جہاں پر بھی یہ لوکڑے ہیں انہیں شو لیں جہاں پر بھی لوگ ہیں انہیں شو لیں شو لیں بہتر آتما بہتر آتما جول naца اس کے ساموکو گرین کار کریں اس کے پر شکو ہوںگی کر کریں بہتر آتما آپ چین کریں بہتر آتما جیں کریا اس بات کے چنتہ اور کہ من کسی کfer گر جاؤں گا ین اور میں بنتی کرتا ہوں پوتراتمہ جی انہیں شولے 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 پوتراتمہ جی شولے پوتراتمہ جی شولے پوتراتمہ جی شولے پوتراتمہ جی شولے ان کی بیماریاں دون ہو جائیں انہیں شولے پوتراتمہ جی اپنے بشاک سے رب نسو رب ریشی کی ابھی ریشی رب را سب رب رسی بھی رسی اور روح ہماری پراثنہ پہترات مجینے شولی جگے جہاں پر بھی یہ ہے ان کے روگوں کو دور کیجئے ان کے روگوں کو دور کیجئے حالات بدل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں آپ کی بیماریاں نکر رہی ہیں پر بھی اشیو کے نام سے آپ کی بیماریاں نکر رہی ہیں پر بھی اشیو کے نام سے آپ کی بیماریاں نکر رہی ہیں بہترات مجینے شولی جاتے ہیں روپ رو سکھا ری بھی نہیں سکھی بھی نہیں سکھا روپ روپ سکھا بہترات مجینے شولی جاتے ہیں بہترات مجینے شولی جاتے ہیں موسیقی 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 آلات بدل جاتے ہیں آلات بدل جاتے ہیں آلات بدل جاتے ہیں آج پر بیششو آپ کے حالاتوں کو بدلنا چاہتے ہیں آج آپ امکی کر کریں آج آپ سبی کر کریں آپ کی ہر ایک بیماری پر بیششو کے ناظر نکل رہی ہے ساری بیماریوں پر بیششو کے نام سے نکلیں ساری بیماریوں پر بیششو کے نام سے نکلیں ساری شیطان کی داگتیں پر بیششو کے نام سے نکلیں سارے شیطان کے بندر پر بیششو کے نام سے ٹوٹیں آلات بدل جائیں پر بیششو کے نام سے آلات بدل جائیں پر بیششو کے نام سے آلات بدل جائیں رب وردہ سب خر رب تیرے چھونے سے تیرے چھونے سے چھونے سے مجھے ساپ ہی ہو جاتے ہیں مجھے ساپ ہی ہو جاتے ہیں مجھے ساپ ہی ہو جاتے ہیں یشو تیرے چھونے سے یشو تیرے چھونے سے یشو تیرے چھونے سے تیرے چھونے سے تیرے چھونے سے تیرے چھونے سے چھونے سے حالیلویو موسیقی 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 آپ کے سارے سنکٹ پر بیشو مزید دور کرتے ہیں آپ کے ساری سمسیاں پر بیشو مزید دور کرتے ہیں آپ کے ساری سمسیاں اور سنکٹوں کا پر بیشو دور کرتے ہیں تیرے چونے سے 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 موسیقی 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 آپ کی سنبار کو آشیشت کرتے ہیں پر بھی ایشو آپ کے گھر سے نشے کو دل کرتے ہیں رب نہ سکھا پر بھی ایشو آپ کے پہترات پاسے پھرتے ہیں پر بھی ایشو آپ کو شدے سے گرین کرے رب نہ سکھا رب رسالب نہ سکھا رب